نہیں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ جو ہیں تشریف لائے اور آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے ڈیولومنٹ کے حوالے سے وہ آپ کے توصل سے لوگوں کو بتانا اور اس کے ساتھ ہماری اپورسن جماعتوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ جو ہماری ڈیولومنٹ ہے وہ آنیون ہے اور وہ جو ہے کہیں پہ ہو رہی ہے اور ان کے حلقوں میں نہیں ہو رہی اس حوالے سے آپ کو جو ہیں آگاہ کرنا جو گورنمنٹ ابلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے جب سے بجٹ بنا ہے گورنمنٹ مسلسل سی ایم صاحب کی سربراہی میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی یوٹیلائزیشن بہتر ہو اور الحمدللہ پچھلی پریس کانفرنس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی فورٹی تری بلین پلاننگ ایڈیولومنٹ دپارٹمنٹ نے آتھرائز کر دیا ہیں اور فائننس دپارٹمنٹ نے کوئی ترٹی ایٹھ بلین بلیز بھی کر دیا ہیں اس کے علاوہ آٹھ ارب فیڈرن فنل پروجیکٹس تھے ان کے بھی ریز ہو چکے ہیں اور اس دفعہ گورنمنٹ کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس اسکیم کو پرٹرائز کریں جس کا جو ہے ایک بہتر اور اچھا ایمپیکٹ ہو لوگوں پہ اس میں ہیلتھ، ایڈیوکیشن، پابلک ہیلتھ، انفرارسٹرکچر اور بھی جویں شبہ ہیں تقریباً کوئی ڈائی ازار کے قریب گورنمنٹ اور بلوستان اس پی ایس ڈی پی میں سرک بنا رہی ہے اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کا جو پہلے ایک کمیٹی بنی تھی کوئی ڈائی ازار اسکیمہ تو سیومنٹ بھی تھی اور پی ایس ڈی پی کو جہاں پریسائز کیا تھا تاکہ جو وہ ڈولومنٹ جو بلکل ڈی ٹریک ہو گئی ہے اس کو ٹریک پہ لے آئیں چونکہ بلوستان لینڈ ماس کے حوالے سے بہت بڑا ہے یہاں پہ ڈپریویشن بہت زیادہ ہے ہر سیکٹر کو دیکھیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ محدود حصائل میں رہتے ہوئے ان ان کام کو جو ہے پریویٹائز کریں جس کا جو ہے فائدہ برائی لاس لوگوں تک پہنچیں اسی طرح ایک تاثر جو ہماری اپوزیشن جماعتیں دے رہی ہیں کہ ان کے حل کے منڈولومنٹ نہیں ہو رہی ہیں نظرانداز ہو اور نظرانداز ہو گئے ہیں تو اس کا جو ہم نے حساب لگایا ہے تقریباً وہ تمام حل کے سب میں اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح گورنمنٹ کے حلقوں میں ہوتا ہے ابھی خوزدار کو لیں خوزدار کے تین ایمپیے اور وہاں قائم میں نے اپوزیشن جماعتوں سے ان کا تعلق ہے لیکن وہاں پہ بھی دو عرب ستر پروٹ کے کام ہو رہے ہیں اور ریکارڈی ہمارے پاس موجود ہے وہاں پہ اگزیٹویشن ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے ایک ایمپیے صاحب ہیں جو ہمیشہ آداد و شمار کے ماہر سمجھے جاتے ہیں مختلف آداد و شمار دیتے ہیں کبھی کسی اور آداد و شمار کے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں ان کے اپنے حلقے میں کوئی ایک عرب چالیس کروڑ کا کام ہو رہا ہے اور اسی طرح جو انہوں نے ایک پلی لیا ہوا تھا کہ جی بلوشتان کی ڈیولومنٹل بجٹ وہ گورنمنٹل بلوشتان نے واپس کی ہے اس حوالے سے میں نے پہلے سے بھی آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ کنسٹویشنلی کوئی بھی جو ہے فنڈز وہ جو بفاق ڈسپرس کرتی ہے وہ واپس نہیں ہوتی وہ جو ہے پرونس کے پاس رہتی ہے تو اس کی یہ جو ڈیولومنٹل کا ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی بلوشتان گورنمنٹل بلوشتان کی جو ہے ڈیولومنٹل فرارٹی ہے اس میں ہمیں نہ کوئی کمپرمائز ہم نے کی ہے نہ کوئی کمپرمائز کریں گے فلیکشپ پروجیکٹ کے حوالے سے ایک بات آئی تھی اسمبلی میں کہ جی گورنمنٹل بلوشتان نے کچھ سرطر کے قریب فلیکشپ پروجیکٹ سے ان پہ کام نہیں کیا ہے میں آپ کو وسوق سے بتاؤں کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ فلیکشپ پروجیکٹ ان پہ تقریباً کوئی کام آخری مراحل میں ہیں کچھ میں ہو چکے ہیں اور کچھ رہتے ہیں جو ان پہ مزید کام کرنا ہے اور مزید کام ہونا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے سوشل سیکٹر کو کافی فوکس کیا اس کو کافی امفرسائز ہم نے کیا ہے پہلے کوئی سات سو میلین کا سوشل سیکٹر کا فنڈ داتا اس دفعہ ہم نے اس کو بڑھا کے سات عرب کر دیا ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا جو ہے بہترین ہماری گورنمنٹ ملوستان کا پروگرام ہے عوامی انڈورمنٹ فنڈ جو کچھ چار عرب کا ہے جس میں تقریباً پانچ سو ایک قریب ہمارے کیسر کے پیشنٹ ان کا علاج ہو چکا ہے اسی طرح ایک عرب کا جو ہے سوشل پروٹیکشن فنڈ ہے اور ساٹھ کروڑ ہماری جو ہیں مائکرو فانیمسنگ کے لئے فنڈ ہے اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اخوت کے ساتھ وہ بھی تقریباً آخری مراحل میں اور یہاں پہ جب وہ میچور ہو جائے گا تو جو ہمارے گریب لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے ان کو گورنمنٹ و بلوستان اخوت کے ساتھ ملکے مائکرو فانیمسنگ کریں گے اسی طرح ٹیررسٹ ویکٹم فنڈ ہے پی ڈی ایم اے کا قفتہ ہے بلوستان میں کبھی کبر یہاں پہ ٹراؤٹ آجاتے ہیں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں بہت باری ہوتی ہے تو گورنمنٹ و بلوستان کو ان کے لیے ہنگامی طور پر فانڈ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اس دفعہ گورنمنٹ نے دو عرب ان کے لیے انویسٹ کر دیا ہے تاکہ وہ آنے والے وگر انخصصہ کوئی بھی اس طرح کا کیسیچویشن آجائے تو اس کو گورنمنٹ ڈیل کر سکے پچھلے دو تین دنوں میں اسیمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے کافی گھنگامہ کیا گوادر کے حوالے سے کہ گوادر میں وہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولیتیں مہیاں نہیں ہیں حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ بھی بات کی اسیمبلی کے فلور پہ میں نے کہتران صاحب نے اور باقی ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں نے بڑا تفصیلا جواب دیا لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گوادر بلوستان کا واحد شہر ہے جس کا ماسٹر پلان بنا ہوا ہے اور باقی شہروں کا بھی ماسٹر پلان بن رہا ہے چالیس کروڑ کوئٹا کے لیے زفا رکھے ہیں ماسٹر پلاننگ کے لیے باقی تیس ڈسٹرک کا بھی ماسٹر پلان بن رہا ہے گوادر میں تقریباً کوئی سو ورہ پہ قریب کام ہو رہا ہے جس میں سی پیک کے پروجیکٹس بھی ہیں جس میں فیڈرلی فانڈڈ پروجیکٹس بھی ہیں جس میں پروانشل پیس ڈی پی سے بھی پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں سی پیک کے والے سے اگر آپ دیکھیں تو گوادر میں پانی کا کافی شو تھا کوئی گیارہ عرب کے قریب وہاں پہ سوڑ ٹو گوادر سیٹی شادی کو ٹو سوڑ پائپ لانن بچ رہی ہیں اور سوڑ ٹو گوادر شہر پائپ لانن تقریباً بچ چکی ہے اور لوگوں کو پچاس لاکھ گیرن ڈیلی وہاں پہ مل رہا ہے علنکہ وہاں کے ضرورت جو ہے کوئی پچیس زرگیلن ہے وافرتے زیادہ پانی موجود ہے اسی طرح جو ماہیگیروں کا ایشو تھا ایکسپریس وے کوئی چودہ عرب کے قریب ایکسپریس وے بن رہا ہے وہاں پہ جب ماہیگیروں نے یہ آواز اٹھایا تو وزیراللہ جام کمال سکان صاحب ان کے پاس پہنچے ان کی بات سنی اور انہوں نے تین وزل پیسج کی ڈیمانڈ کی تھی اور ایک بریک وارٹر کی تو نائند جیسے سے میٹنگ میں یہ اپروو ہو چکی ہے اور وہاں پہ کام بھی جاری ہے کوئی سولہ عرب کے قریب ان کا پی سی ون ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ ان کے جہاں وزل پیسج ہو جائیں گے اس کے ساتھ ایک عرب کا بریک وارٹر ان کا ہے اسی طرح ماہیگیروں نے یہ خدسے کا اظہار کیا کہی جی اگر پورٹ ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہو جائیں تو ان کی ماہیگیری متاثر ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ اور بلوچستان نے جو سوشو ایکنومک کمپوننٹ ہے چینیز کی جو گرانٹ ہے ون بیلین اس میں دس عرب پہ قریب جو ہے وہاں پہ ویسٹ بے پہ ایک فش آر بر بننے جا رہی ہے جس کا پی سی ون ایم پی ڈی آر کے پاس پڑھی ہوئی ہے منسٹری آف پلاننگ جو چینیز گرانٹ سے اس پر کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں یہ جو میڈیکل کالیج بنے گی اس کی ٹیچنگ آسپٹل ہوگا ہماری اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ یہ کہتی آ رہی ہیں کہ جی گوادر جو ہے باقی لوگوں کے لیے باہر کے لوگوں کے لیے بن رہا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ اپروچستان نے چینیز گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے ایک ارب پچاس کرو کے قریب وہاں پہ ٹیکنیکل سنٹر بن رہا ہے اور اس کی جو ہے اس کا افضل گرانڈ بریکنگ ہو چکا ہے اسی طرح اگر آپ لیں تو پاور جنریشن کی جو بات کی کہ جی گوادر نے بجلی نہیں ہے تو تقریباً کوئی چوون ارب کے قریب وہاں پہ پیشوکان میں کوئی تیس سو میگا وارٹ پاور پلانٹ لگ رہا ہے اس کی زمین کا ایشو آگیا تھا جو کیبرنٹ نے سولٹ کیا ہے جو زمین ایکوائر کر کے وہ چینیز گورنمنٹ کو ایکویٹی بیس پہ دے گی اور پچاس کروٹ اس کے عوض چینیز گورنمنٹ گورنمنٹ پلستان کو دے گی اور ہر سال ڈائی کروٹ کے رنٹ پے کرے گی گوادر ائرپورٹ پیورلی چینیز گورنمنٹ پہ بن رہی ہے اور اس پہ جو ہے کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اسی طرح جب دو آزار ایک میں گوادر پورٹ کی اناغوریشن ہوئی تو وہاں مختلف پارٹیوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ یہ پورٹ جو ہے پلستان کے لوگوں فائدہ نہیں دے گی یہ گوادر جو ڈیولپ ہو رہا ہے انڈیولپ ہستان کے لوگوں کے نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز کو مادر نظر رکھتے ہوئے ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا اور ماسٹر پلان میں یہ تھا کہ دو آزار تین میں یہ فیڈر گورنمنٹ نے اپروف کرے پچیس عرب کا کوئی بزنس پلان تھا ان کا کہ دو آزار تیرہ تک اس کو مکمل کرنا ہے اور اب تک اس میں دس عرب بارہ عرب ریلیز ہو چکے ہیں اور یہ پیورلی فیڈرلی پروجیکٹ ہے جو جیڈیو کو جیڈیو اس کو ایکزیکیوٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ ماسٹر پلان پر بڑے خادشات تھے کہ وہاں پر جو ان کی پروجیکٹر پاپلیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اور انہوں نے خادشہ یہ تھا کہ بلوستان کی آبادی مستقبل میں ڈس بیلنس ہو جائے گی تو گورنمنٹ بلوستان نے ایک چائنیز گرانٹ سے ایک چائنیز کنسٹرنٹ کمپنی آئر کی سی 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 ایف ایچ ڈی آئی انجنئرنگ کمپنی جس نے گوادر کا ماسٹر پلان تیار کیا اور اس میں یہ چیز ڈال دی کہ گوادر کی جو گروت ہوگی وہ سسٹیمیٹرک ہوگی اور دوہزار پچاس تک وہ بیس ملین کروس نہیں کرے گی جو ہماری نیشنل پاپولیشن گروت ہے ٹو پوائنٹ پور ریشو کے حساب سے بلکل این مطابق ہے دوہزار پچیس میں تین لاکھ ہوگی دوہزار پینتیس میں چھے لاکھ ہوگی اور دوہزار پچاس میں جو ہے وہ پچاس لاکے قریب آئے گی بیس لاکھ بیس لاکھ قریب آئے گی اسی طرح جو وہاں پہ انڈسٹری آنی ہے انویسٹمنٹ آنی ہے جو ماسٹر پلان میں اسپیکولیشن ایک فورکاسٹ دی گئی ہے کہ دوہزار پچیس میں چیئر اپ ڈالر کا جو ہے وہاں میں بیسنس آئے گا دوہزار پینتیس میں کوئی چوبیس اپ ڈالر کا اور دوہزار پچاس میں سو اپ ڈالر جو ہے کراس کر جائے گا اور اس کا جو ہے ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوگا لوگوں کی پر کیپٹا انکم پہ جو دوہزار ڈالر سے لے کے پر دوہزار پچیس اور چھے ازار ڈالر دوہزار پینتیس اور دس آزار ڈالر کراس کر جائے گی دوہزار پچاس میں اس سے یہ آپ کو سب بندہ ازار لگا لیں کہ جو ماسٹر پلان بنایا ہے وہ پیورلی لوگوں کی انٹریسٹ کو دیکھ کر لوگوں کی جو ہے منشاہ کو دیکھ کر اسی این مطابق بنایا ہے اور اس کو منظوری سے پہلے وزیراعلا بلوچستان جناب جام کمار کان صاحب انہوں نے جو جی ڈی اے کی گورننگ بارڈی جس نے اس ماسٹر پلان کی منظوری دینی تھی اس کو گوادر میں رکھا اس سے پہلے جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز تھیں نیشنل پارٹی بین پی عوامی بین پی مینگل وہاں کا جو ہے ایم پی اے اور وہاں گوادر لسویلہ کا ایم این اے سب کو اعتماد ملیا اور اس کی منظوری میں ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب دونوں تشریف رکھے ہوئے تھے اور دونوں نے جو ہے اس ماسٹر پلان کو سراہا اس کے ساتھ جو اپریہنشن یہاں پہ جو انہوں نے ظاہر کی کہ جی گوادر کی اولڈ آبادی کے لیے کوئی جو ہے کام نہیں ہوا ہے اسی ماسٹر پلان کے تحت یہ چیز بات کو جو ہے ایڈشور کیا گیا کہ گوادر کی جو پرانی آبادی ہے جو شمب اسمائل وارڈ میں رہتی ہے جو وارڈی دور میں رہتی ہے وہ ان کو جو ہیں ری لوکیٹ نہیں کریں گے انہی اپنی جگہ پہ رہیں گے اور گورنمنٹ اولوچستان نے پی ایس ڈی پی میں ان کے لیے ایک قرب روپے رکھا کہ ان کی جو شہر کے خوبصورتی انہی گلیوں کی پختگی ان کے پانی کے مسائل اور دوسرے تیسرے مسائلیں ان کو حل کیا جا سکے اور فیفٹی پرسنٹ فنڈز جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوادر کے لوگ جو ہیں گورنمنٹ کی جو ایشوز ہیں گورنمنٹ کی جو پالسیز ہیں ان سے بڑا خوش ہیں بلکہ ان کی جو ذریعہ معاشر کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہاں پہ اکثر لوگ ماہیگیری سے منسلک ہیں تو گورنمنٹ اولوچستان نے گرین بوٹ پروگرام بھی شروع کیا ہے اور پچاس ٹلو روپے پیشریز ڈپارمنٹ کو دیئے ہیں جو وہاں کے ماہیگیروں کو بیلٹنگ کے ذریعے ایک میرٹ ٹرانسفرنسی کے ذریعے بوٹ خرید کے دے گی تاکہ وہ جو ہیں اپنی لیو لیوڈ کو آگے بڑھیں اس کے ساتھ جو اپوزیشن کی جو باتیں ہیں اپنے اخبار میں دیکھا ہوگا کبھی جو ہیں جی وی آئی کو بیان دے دیتا ہے کبھی کوئی اور پلٹکر پارٹی بیان دیتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی گوادر میں جو ہے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں فیکٹس ان فگرام میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ ان کو پتا ہے یہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے انفرائسٹرکٹر بنا رہی ہے تعلیمی نظام کو بہتر کر رہی ہے اسمیتالوں کے نظام کو بہتر کر رہی ہے شہروں کو خوبصورت بنا رہی ہے شہروں کی ماسٹر پلاننگ کر رہی ہے وات سپلائز پہ کام کر رہی ہے آپنوشی پہ کام کر رہی ہے اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو ایک وقت آئے گا کہ اپوزیشن کی پولٹیکل پارٹیاں اپنا چورن بیچنے کے لیے بلوستان میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کی چورن یہاں سے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کیونکہ ان کی سیاست اگر آپ دیکھیں کبھی محرومیوں پر سیاست کرتے ہیں جب ان کو اکتار مل جاتی ہے پھر وہ محرومیوں بھول جاتے ہیں اور پھر جس طرح کے ٹریک ریکارڈ رہا ہے کرپشن میں لگ جاتے ہیں اور اپنا پیٹ پالنے میں لگ جاتے ہیں پھر جب حکومت سے نکل جاتے ہیں پھر وہی باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں بلوستان کی محرومیوں اور یہ گورنمنٹ بلوستان کی محرومیوں کو سیل آؤٹ نہیں کر رہی ہے یہ حکومت بلوستان کی محرومیوں کو دور کر رہی ہے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا تعاون حاصل ہے میں آپ کے تواصل سے ایک دو تین چار دن ہوئے ہیں کچھ تاثر دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں کہ بلوستان عوامی پارٹی کے درمیان اختلاف آ گیا ہے بلکہ آپ کی کچھ نیوز آن لائن نیوز ہیں میں نام کسی پر نہیں لوں گا ان کی طرف سے بار بار ان کے ریپس کی طرف سے جو ہیں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے جو ایک کنفیوزن پیلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو وسوق سے بتاؤں کہ جام کمال خان صاحب کی قیادت میں بلوستان عوامی پارٹی اور کوائلیشن پارٹنرز انٹیکٹ ہیں اور جو فیصلے جام صاحب نے بلوستان کے لیے لیے ہیں پوری کیونٹ کی ان کو حمایت آسل ہے اور لیڈ رول جام کمال خان صاحب کا تھا اور ایک بیان ایک تاثر ایک ہمارے اچھے موزز دوست ہیں سپیکر صاحب کی کوئی ویڈیو ریلیز ہوا تھا اس کو لے کے سوشل میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں اپنی طور پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں لیکن جو میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے اس میں انہوں نے دو باتیں واضح طور پر کہی ہیں کہ جام کمال خان صاحب باعثیت انسان بہت اچھے آدمی ہیں اور ان کا ویژن ان کی تعریف کیے کہ وہ جو ہے ویژنری باقی جو میں نے آپ کو کام بتا ہے جو بلوستان میں جو بجٹ کے بعد جو ڈیڑھ سال میں اتنا کام ہوا ہے جس میں لیجسٹیشن سے لے کے ڈیولیمنٹ تک ڈیولیمنٹ سے لے کے ڈیپارٹمنٹ کی ڈیو ایکسٹرکشنگ تک جو اقتامات ہوئے ہیں وہ پھر خود کام بول رہی ہوں ان کا کام بول رہا ہے تو اس تاثر کو ہم اکثر جو ہے مسترد کرتے ہیں اور قدوس بیزنجو صاحب ہمارے سینئر سرکردار اینماوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات ہے کہ حکومت بلوچستان وزیراعلا بلوچستان یا ان کا کابینہ وہ کرے تو وہ بے شک کیبنٹ کو رابطہ کر سکتے ہیں اپنی تجاویز ہمیں دے سکتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے بیاسیت رہنما ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں البتہ ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ہماری صوبہ اسیمبلی میں جو ان کا فنکشن ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس کو جو ہمارے سپیکر صاحب کو ریگولری وہاں پہ آنے کی ضرورت ہے کوئی ایک سو س س س س س انتالیس ہمارے صوبہ اسیمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں جن میں ان کی اٹنڈنس کوئی سترہ کریم رہی ہے لیکن شاید کافی عرصے وہ بیمار رہے ہیں ان کی اپنی مصرفیات ہوں گی انسان ہیں انسان کی مصرفیات ہوتی ہم اس بات کو لے کے ان پر کوئی تنقید تو نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم تنقید کریں گے کیونکہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے ہم ہیں اور ہم ہم نے تیک کیا ہوا ہے کہ ہم ملجل کر بلوستان کی خدمت کریں گے ان کی جو رائے ہوگی ان کی جو تجاویز ہوں گی ان کو جو ہے ہم اپنے سر آنکھوں پہ رکھیں گے ان کی تجاویز کو جو ہے ہم ضرور لیں گے اور عمل کریں گے اور بہتر یہ ہوتا کہ بجائے سوشل میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں آنے کے وہ براہ راست کیابنٹ کے پاس آ جاتے یا کیابنٹ کے ممبران کو اپنے پاس بلا لیتے یا وزیراعالہ صاحب کو براہ راست رابطہ کرتے اور اپنی بات کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا باقی اپوزیشن جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تو کام ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کر جائیں تاکہ ان کی جو سیاسی جو ازائم ہیں ان کو تکمیل ان کا ہو لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں ایک طرف جب انہوں نے ایک دھرنا دیا اسلامباد میں پرسرار طور پر گئے پھر اسی انداز میں پرسرار طور پر واپس آئے کیا کھویا کیا پایا کسی کو پتا نہیں چلا اب یہاں پہ کچھ ان کے ممبران جو ہیں یہاں پہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ایک بیان بھی آیا تھا جس میں ہمارے ایک معزز ممبر کا انہوں نے نام لیا تھا لیکن میں اس چیز کو ان کی ایک ایک ناکام ایجنڈا ہے اس سے تشبیح دوں گا کیونکہ ہمارے اس معزز رکھ نے نہ کبھی میڈیا میں آپ پہ بات کی ہے نہ ان کی کوئی اس طرح کوئی رکال کوئی ہے ہمارے سامنے بلکہ وہ بھی جان کمال خان صاحب کے کیابنٹ کے ایک معزز ممبر ہیں اور ان کی قیادت پہ مکمل طور پہ اعتماد کرتے ہیں کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز دوست نے کیونکہ فنانس منسٹر ہیں آداد شمار بتائے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ مزید آداد شمار میں جانے کی بجائے ہم اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایک ککومت اس کی لیڈرشپ کس طریقے سے چلتی ہے اور کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں کے ہیں سینئر اس میں آپ لوگ صافی حضرات بھی بیٹھے ہیں ہمارے نئے دوست بھی بیٹھے ہیں حکومت کرنے کا دو طریقے ہوتے ہیں ایک حکومت وہ ہوتی ہے کہ میں نے پانچ سال گزارنے ہیں تین سال گزارنے ہیں چار سال گزارنے ہیں بس چلائیں جی بس اس کو چلنے دیں پرانی روایت پرانے سسٹم اسی کو کنٹینو کریں ایک حکومت ہوتی ہے کہ ایک انسان پڑا لکھا انسان ہے اس کے پاس دماغ میں خاکا ہوتا ہے کہ جی اس خاکے کے اندر میں حکومت اور اس صوبے کی یا اس ملک کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ شکر الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں میرے تایا پھر میں پھر اس کے بعد میری وائف ریگولر پھر میں ہمیں بہت زیادہ تجربہ ہے کہ ماضی میں چاہے وہ قوم پرست تھے یا اسی طریقے سے دوسری حکومتیں بنیں آج تک آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کوئی ویجن لے کے نہیں ہے کہ جی اس پیٹرن پہ ہم نے گورنمنٹ چلانی ہے اس میں ہرڈل ضرور آتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں یہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس کا چیف منسٹر ڈے ون سے ایک ویجن لے کے آیا ہے کہ جی ہم نے بلوچستان کو ان ان خطوط پہ نہیں ہے اس کا ہم نے کیس لڑنا ہے مرکز میں اس طریقے سے ہم نے بیرازگاری ختم کرنی ہے تو وہ ایک ویجن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیم صاحب کا جو ویجن ہے وہ ایک مکمل ویجن ہے اس میں مشکلات ضرور ہیں اب میرے دوست نے کہا گوادر کھربون روپے وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں گوادر میں ہمارا باب پارٹی کا ایم پی اے نہیں ہے بی این پی مینگل گروپ کا آنٹی ہے اگر ایم اے ہمارا مخالف ہے وہاں پہ اس حلقے کا باب پارٹی کا مخالف ہے آزاد ہے لیکن بیٹھا ہو اور ٹریجری بنچز پہ جھولے جھول رہا ہے اقتدار کے مزے لے رہا ہے اگر ہم لوگ وکٹمائزیشن پہ ہوتے جیسے ہمارے ساتھ کیا گیا آپ 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 سارے گواہ ہیں کہ مجھے پچھلے پانچ قوم پرستوں کی حکومت نے جیل میں رکھا اور میرے حلقے کے ساتھ انہوں نے جو 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 سوتی علی ماں جیسے صلوق کیا ایک عام آدمی کو پچاسی کروڑ روپے فن دیا انہوں نے میں منتخب نمہندہ تھا مجھے ایک سکیم انہوں نے ایڈنٹیفائی کرنے نہیں دی جو کہ مجھے لوگوں نے تو ہم انتقام کی سیاست پر تو ہم یقین نہیں رکھتے ہمارا کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ انتقام بھی کیا چیز ہوتا ہے آپ دیکھیں خاندانی بیک گراؤن دیکھیں جام قادر سے لے کر جام یوسف سے لے کر جام کمال تک آپ اس خاندان کا میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ کوئی بتا ہے کہ انہوں نے انتقامی سیاست کی ہو یہ شریف خاندان ہمیشہ اب صورتحال یہ ہے آپ بلوچستان کی لیول پہ دیکھیں گرین ٹریکٹر ہم متعارف کرا رہے ہیں کل اس کا ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہمارے وزیرالہ صاحب کی ہم زمینداروں کو سبسیڈائز ریٹ پہ ٹریکٹر دے رہے ہیں کہ یہ ذراعت ترقی کرے ہم فیشرمن کو بوٹ اور انجن دے رہے ہیں کہ ان کا وہ ان کا طرز زندگی کچھ آ گیا ہے اسی طریقے سے ہم سولر سسٹم دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم مایکرو فینننسنگ کر رہے ہیں جس میں ہم چھوٹے چھوٹے لون دیں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کاروبار کریں گے ہم ان کا میار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہمارے ترقی کے حوالے سے اس میں اور میں تو یہ کہوں گا میرے تو اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس قبر میں ہلجل نہ ہو وہ قبر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب نہ کرے یہ یہ سیاسی ہلجل ضرور ہوتی ہے اور ہمیشہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کو پتر مارا جاتا ہے پل توڑنے کے لئے خوش کہ آپ کیا پتر ماریں گے تو ضرور اب آتے ہیں سیاسی طور پر ہمارے گھر کے مسئلے ہیں دیکھیں ناراض کس سے ہوتا ہے دوستوں سے ناراضی ہوتی ہے دشمن سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے ایک پارٹی ہے ایک مخلوط حکومت ہے ہم آپس میں ناراض بھی ہوں گے راضی بھی ہوں گے ہمارے درمیان کوئی ایسی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اس کو حل نہ کر سکیں یا مل مل بیٹھ نہ سکیں ہمارے ہمارے درمیان اتنی کوئی دوری تجاویز میں دوں گا تجاویز یہ دیں گے تجاویز یہ دیں گے کوئی ایک گھر میں ایک بھائی ہے بیٹا ہے گھر میں گھر کو چلانے کے لئے تجاویز ہوتی ہیں اس پر فیصلے ہوتی ہیں ایک آدھ آدمی اس کو ذہن اس کا اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے لیکن بنیادی چیز دو چیزوں سے ایشو اٹھ رہے ہیں جو یہ میڈیا میں تاثر آ رہے ہیں پہلے ہوا تھا بھوتانی برادرانز کا اس میں آپ کو اس کو کلیریکل میسٹیک کہہ لیں یا سمجھ نہیں لگی اس میں غلط ہم نے اس کو کل کر دیا انشاءاللہ وہ مسئلے بھی حال ہے اب دوسرا ایشو ہمارے سپیکر سیب کا بنائے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہماری سیم سیب فرماتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں تھا جیسے میڈیا میں آیا ہے انوار اللہ کے بیان میں جو ہمارے سپیکر سیب کا جو ہمارا سینئر پولٹیشن نے اس کے والد کی خدمات ہیں اس کے دادا کی خدمات ہیں اس کی خدمات ہیں وہ چیف منسٹر رہا ہے وہ ہر گورنر رہا ہے وہ سلسلہ وہ بھی اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئے اور یہ انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے حل نہیں کر سکیں گے ہم تبدیلی بسم اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ تبدیلی کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں تبدیلی ہم آپوزشن جماعتوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ اس بلوچستان کے وسیع مفاد میں لوگوں کے فلاہ و بیبود میں لوگوں کے طرز زندگی کو بدلنے کے لیے اس میں تبدیل لانے کے لیے